خان بینچنے جاتے ہیں تو سات روپے آٹھ روپے دس روپے لیا جاتا ہے اگر آپ بیج لے کے آتے ہیں خرید کے تو ہم کو ڈیر سو روپے دو سو روپے تین سو روپے تک بیج دیا جاتا ہے کیلوکنگ صاحب سے کیوں اتنا مہنگا دیا جاتا ہے اس کا یہی ہوئے جا آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چنل ایجی ٹونٹی ٹو گائز اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کسی چیز کو ہائیبریٹ کیسے بنا جاتا ہے تو اس پہ آپ لوگوں کا بہت سارا اس نے مل رہا ہے بہت سارا پیار مل رہا ہے اس کے لئے دھنے بات دل سے تھائنگ کیو تو اسی میں اسی کے آگے ہم نے تھوڑا سوچا کی چلو یہ تو ہو گیا ڈینے کے بارے میں ڈینے چینج کرنے کے بارے میں یہ سب تو کہاں پہ ہوتا ہے لیبریٹی میں ہوتا ہے لیب میں ہوتا ہے لیکن اگر ہم خود چاہیں تو ہائیبریٹ بیج کیسے بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ دھان کا بیج لاتے ہیں گیہوں کا بیج لاتے ہیں مرچی کا بیج لاتے ہیں ٹومائٹو کا بیج لاتے ہیں تو یہ سب بیج لے کے آتے ہیں اس کا بغائی کرتے ہیں تو ہم لوگ ہائیبریٹ لے کے آتے ہیں تو ہائیبریٹ کیا ہم خود سے بنا سکتے ہیں اسی کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے ہائیبریٹ بناتے ہیں تو میں آسا کرتا ہوں جیسے آپ نے اس والے ویڈیو پر پیار دیا تھا اسے اس والے بھی کی ویڈیو پر پیار دینا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ایسا ہی آج اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں خود اپنے کھیت میں اپنے پلانٹ پر کیسے ہم ہائیوریڈ بیج بنا سکتے ہیں تو ہم کو بار بار مارکٹ نہیں جانا پڑے گا مارکٹ سے بیج نہیں لانا پڑے گا ہم خود ہی بنائیں گے اور خود ہی اپنا فصل اگائیں گے اپنی فصل کی پیداوار اچھی لیں گے تو کیسے تو ابھی اس سمیے کیا چل رہا ہے دھان کی کھیتی چل رہی ہے ابھی دھان کا پود روپائی ہو رہا ہے روپن ہو رہا ہے تو میں کس میں بتاؤں دھان میں بتاؤں گے میں بتاؤں چلو دھان میں بطا دیتا ہوں تو کیونکہ آنے والی سیجن ہے تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں تو آگے کے لئے آپ بیج کو رکھ سکتے ہیں شٹور کر سکتے ہیں بہائی کے لئے اوکے کس میں دھان میں تو گائز دھان میں جو ہوتا ہے وہ بالی ہوتی ہے کیسے دیکھ لیتے ہیں یہ پود ہو گیا یہ اس کی پتی ہو گئی اب یہ مت کہنا کہ گنہ بنا رہے ہو سر ایک گائز تو یہ کیا ہو گیا دھان کی بالی ہو گئی تو یہ دھان کی بالی میں کیا ہوتا ہے پراغن ہوتے ہیں کے کون سا پراغن ہوتا ہے صور پراغن ہو تیکران کون سا پراغن ہوتہ آپ ڈا melhor لار پراغن ہو تیکران کون سو پراغن دو میں پراغن مدا پراغن سا PelPor براگن سس طرحهم او abre لیں تو خل Lib teacher ہم یہ بتایا تھا کہ جب وارتی کاغر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وارتی کاغر پھول ہوتا ہے نا پھول پھول دیکھے ہو کچھ آپ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے سوری گئیس یہ میٹی بہو کیا بنا جیسا ہے سوراہی تو ایسا ہی کچھ ہوتا تھا یہاں سے دل پنج نکلتا تھا پنج نکلتا تھا یہ ہو گئی نیچے کلی ہوگئی اس کو بولتا ہے پسپاسن ہوتا تھا اور یہاں سے ایک کلی ہو جاتی تھے اس щоб ہم نے صورت میں بتا تھا گلاب اچھا تو یہاں پہ ورت کاغر ہوتا تھا یہاں پہ آتا تھا scripture ہونڈ بنتا تھا یہاں انڈکوس ہوتا تھا یہاں پہ سبکچ نرمال ہوتا تو یہاں پہ یہاں پہیوں پنج کرسر ہوتا تھا تو یہ پھول میں ہوتا ہے نر بھاگ یہ مادہ بھاگ ہوتا تھا اور یہ نر بھاگ ہوتا تھا اگر اس میں سے نر والے بھاگ میں سے پونکے سر میں سے پراغ کن خود کا آکے مادہ والے بھاگ میں ورتکاغر میں گر جاتا تھا تو اس کو بولتے تھے سوا پراغر لیکن اگر یہیں پہ کہیں دوسرا فول ہے دوسرا پودا ہے اس کا پونکے سر آکے اس میں گر جائے تو اس کو بولتے ہیں پر پراغر تو دھان میں اکثر کیا ہوتا ہے سوا پراغر اب پر پراغن میں دیکھ لیے پہلے پر پراغن سمجھ لیجئے پر پراغن میں کسی بھی دوارہ آپ پراغن ہو سکتا کیونکہ پر مطلب دوسری کے دوارہ ہونے والا پراغن کو پر پراغن کہتے ہیں جیسے کہ آپ کیٹ ہو گیا کیٹ ہو گئی ہوا ہو گئی مطلب کی ایسے ایسا مادہم جس کے دوارہ کسی دوسرے پنکے سر سے پراغن آ کے دوسرے میں ورثی کا آگری میں گرتا ہے اس کو پر پراغن کہتے ہیں تو کسی ایسے مادہم دوسرے مادہم سے لیکن یہاں پہ سویم ہی اپنے آپ میں ہی خود گرہ لے رہتا ہے اس کو سو پراغن بولتے ہیں تو دھانوان میں سو پراغن ہوتا ہے اگر یہی پہ آپ اس کو ہائیبریٹ کرنا ہو کیا کرنا ہو ہائیبریٹ خود کا اپنا سیڈ تیار کرنا ہو ہائیبریٹ کرنا ہو ہائیوریڈ کرنا ہو تو کیا ہوگا تو سب سے پہلے اس کو آپ کو اس بالی کو پورا بڑھیاں سے صاف کرنا ہوگا جو اس کے پاس پتی اتتی ہے بڑھیاں سے اس کو ہٹا دیجئے اب اس کے بعد میں کیا کرنا ہے یہ بالی ایک دم صاف ہوگئی اب اس کے بعد میں اس کے اوپر جو پھول آتا ہے اس بالی کے اوپر پھول آتا ہے آپ دھیان سے نرچھن کریے گا لیکن ویسے تو اتنا بڑا ہوتا پھول نہیں جو آپ کو دکھائے دیتا ہے بہت دھیان سے دیکھیں گے تو اس کے اوپر کئی سارے قبر رہتی ہیں تو اس قبر کو آپ ایسے ہٹائیں گے جب اس قبر کو ایسے کھولیں گے تو کھولنے کے بعد میں اس میں نکلتا ہے دو بھاگ ایک مادہ ایک نر تو نر والے بھاگ میں ایک پونکیسر ہوتا ہے پونکیسر والے بھاگ کو آپ پکڑ کی چمٹی سے پورا نکال دیجئے پورا نکال دیجئے نکالنے کے بعد میں یہاں سے پورا ایسے نکال دیجئے پوری بالی کا آپ کو نکالنا ہاں مہنت کرنی پڑے گئے اگر آپ کو بیج اچھا لینا ہے گڑھوٹا اچھا لینا ہے تو تو آپ کو ایسے پورا نکال لینا ہے اس کے بعد میں پھر اس کو ڈھاک دینا ہے کیا کرنا ہے ڈھاک دینا ہے کس سے پولیتھین سے آپ ڈھاک دیجئے کس وائٹ آلے پولیتھین سے کیوں ڈھاکنا ہے اس کا بھی ریجن سمجھ لیجئے اس کو اگر آپ ڈھاکو گے نہیں تو یہاں پہ جو اس میں جانتے ہو آپ سوہ پراغن ہوتا ہے یہ پودھا ہے بھائی صاحب ایک پودھا تو لگائے نہیں ہو کہ ہاں بھائی صاحب ایک کے میں کرنا ہے آپ پورے کھیت میں پودھے ہی لگائے ہو کس کے دھان کا لگائے ہو تو وہاں پہ اگر آپ ہوا چلے گی تو ایک دوسرے میں آپس میں رگڑیں گے تو بھی پراغن ہو جاتا ہے تو یا یا کوئی کوئی کیٹ آ کے دوسرے پہ بیٹھا ہے اس پہ آ کے بیٹھ گیا تو بھی پراغن ہو جائے گا تو یہ سب پروبلم سے بچانے کے لیے کہ اس میں سوہ پراغن نہ ہو اس کو پولیٹیز سے کبر کرتی جائے کبر کرنے کے بعد میں اب آپ ایسے پودھے کا چین کیجئے جس کی گنواتہ بہت اچھی ہو جس کو آپ آپ کو لگے کہ ہاں یہ اچھا دے گا آگے فصل اس کی اچھی ہوتی ہے جس کی مارکٹ سے آپ خرید کے لیے کے آتے ہیں اچھا بیچ تو ایسے ہی آپ اس پودھے کا چین کیجئے اب وہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے جیسے سیم تو سیم پروسس اس میں کیا گیا اس میں بھی کرنا لیکن آپ کو یہ رکھنا ہے جو وہاں سے پوں کے سم نکالے تھے کیا نگا ڈےIm doomx aooki pews umksa نکالے تھے اس کو آپ کو لے کے آنا ہے Więła ڈا والے بھاق کو چھوڑ دینا ہے ڈر والے واقعے nations اے sö نے اس میں پراکٹ کو to john بڑنے جو بڑھیا مست حتیم پر رہا رہے گا اس کا لے کے آنا ہے کہ ہاں آپ کو پتا چلے اب کیا کرنا ہے آپ کو کرانا ہے کرنا ہے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں شیرہ کو تیم biting تیمید بھاروسیٰیں اس کے ان میں تو چچس لیے ایک لوگ بھafarوں کو پسکتیں ہیں کہ آپ لوگ بھائیں گئر ہوتے آپ اب گنمند کو پسکت tinham ہے کیو финسین میں اب کو سابق کردو مجھم ہے تو اس میں جنن ہوتا ہے لیکن اس میں الگ سے جنن ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کی جب ہم کسی دوسرے کا لے کے آئیں گے پونکے سر اور کیا کریں گے دوسرے پودے سے ہاں لیکن بات یہ آپ کو دھیان میں رکھنی ہے وہ بھی دھان کا ہونا چاہیے کس کا دھان کا ہی ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے ہم نے اس کو پہلے بتایا تھا کیونکہ اس میں ہوتا ہے بائیس جو ہے چوالیس کیا بولتے ہیں بائیس جوڑی بائیس جوڑی ہوتے ہیں ڈھوالیس پہنس آر جو ہوتے ہیں ہیں اور ایک جوڑی جو ہوتاытا ہے وہ میچerttie یعنی 22 ڈھوالی 64Н ہوتے ہیں توٹل میں باتا جوہو سوٹے ہیں ڈھوالیس میں تPS میں سے 21 جوڑی دونوں میں میچ کرتے ہیں میل انڈ penal میں میں لیکن جو ایک جوڑی ہوتا ہے وہ مائچ نہیں کرتا وہاں ہی جا brow ہوفہی جا کے نظاب کرتا ہے کہ آگے لڑکا بنے گا لڑکی بنے گا تو ایسے اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کیوں کی اس میں اس میںیش میں اور فور میں میں بات کر رہا ہوں جو مائن مان میں تو میں سے ہی اس میں بھی ہوگا کہ دھاؤن کا دھان میں ہوگا اگر آپ سوچوں کی دھان کا گہوں سے لاکر کر Micro کرائیں تو نہیں ہوگا کیا آپ کو کیا کرنا دھان دھان سے ہی کرانا ہے چاہے وہ کس بھی برائیٹی کا ہو لیکن دھان ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم کو یہ جو اکیس جوڑی گونسوٹر ہے کتنا اکیس جوڑی گونسوٹر ہے اس کو ہم کو ملنا چاہیے سیم سیم ہونا چاہیے باقی ایک گونسوٹر سے ہی اس میں پورا چینجس ہوگا کہ ہاں ایک بودھے میں کتنا دھان ہونا چاہیے دھان کی گونتا کیسی ہونے چاہیے دھان جو چاول نکلے گا پرورٹین کہکے چیزیں پر کرتا ہے کہ سی تو یہی ہے کار اس کو آپ کو یہ چیز دھیان رکھنی ہے اوکے اب کیا کرنا ہے دوسرے دھان کا جب لے کے آئیں گے سوست پراکن پراکن لائیں گے تو پھر اس کے ڈائرک جس میں گرا دیں گے جو یہاں پہ رکھے ہیں نا اس کو نکال نکال کے پونکے سر والا نکال دیا تھے پونکے سر اب اس میں جو ہے اس طریقے سر بچا ہے جس کو بولتے ہیں ورتکاگر بچا ہے کیا ورتکاگر بچا ہے ورتکاگر بچا ہے تو آپ کیا کروگے کہ اسی ورتکاگر میں وہ اٹھا اٹھا کے اٹھا اٹھا کے رکھ دوگے تو یہ تو ہے نہیں کہ بھئی اس نارمل آنکھ سے دکھ جائے گا بھئی ورتکاگر کہاں پہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو لینس لانا پڑے گا لینس لانا پڑے گا آنکھ میں لگانا پڑے گا چمٹی لے کے رکھنا پڑے گا بڑی محنت لگتی ہے ریسرچ کرنے میں اس لیے جو ہے ہم لوگ دھان بیچنے جاتے ہیں تو سات روپ ہے تین سو روپے تک بیچ دیا جاتا ہے کیلو کے انصاف سے کیوں اتنا مہگا دیا جاتا ہے اس کا یہی مکہ ریجن ہے کہ اس کو ایک ایک پراغ کن کو ایک ایک ورتکاگر میں ڈالنا پڑتا ہے ریسرچ کرنے کے لیے جب وہاں پہ وہ سکسس ہو جاتا ہے بیچ مل جاتا ہے اکاد بھوہ پچاس گرام دو چار بیچ تو اس سے دھیر دھیر کر کے کر کے اپنے آپ خود ہی فارمیشن کر کے بنا لیا جاتا ہے اس لیے اتنا محنت آیا اتنا مہنگا بکتا ہے بیچ تو آپ جانگے نا ریجن اس کا کیا ہوتا ہم بیچ مہنگا بکنے ہم بھی وہی دھان اگاتے ہیں ہم بھی لے کے جاتے ہیں مارکٹ میں سیل کرتے ہیں ہم کو دس روپے پندہ روپے ملتا ہے لیکن ہم وہی بیچ کو خرید کے لے کے آتے ہیں مارکٹ سے تو ہم کو تین سو روپے ڈیڑھ سو روپے ڈھائیس روپے ایسے سے ملتا ہے تو اس کا مکھیا ریجن یہ ہوتا ہے تو سمجھئے اس کو آپ تو اس میں ڈالیں گے ڈالنے کے بعد میں پھر یہ اندر جائے گا فارمیشن کرے گا اور پھر نئے بیچ بنائے گا تو اس میں جو اگلہ اتپن ہوگا بیچ وہ اچھی اس دھان سے تھوڑا اچھی قوالٹی کا ہوگا تو ویسے ہی آپ آپ دھیرے 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 سے پھر جو اس وہ اچھی قوالٹی کا بنا لوگے تو اگر آپ کو ایک مُٹھی بھی دھان مل گیا اچھی قوالٹی کا کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر ایک پودھے میں فارمیشن کر دیا تو ایک مُٹھی دھان ملنا ہی ملنا ہے تو مل جائے گا آپ ایک مُٹھی کے لئے کو پھر سے پھر باثی کیجئے اس کو بعد میں پھر اس میں سے ایک کلو دھان نکملے گا ایک کلو دھان کو پھر سے برائی کیجئے تین سو روپے کیلو ڈیر سو روپے کیلو جیسے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی حساب سے آپ سیل کیجئے تو یہ چھوٹی سے جان کھائی تھی ہائیبریٹ بنانے کی بیچ کو تو ہم نے پہلے والی بیڈیو میں بتایا تھا کہ ڈینے میں جین میں کیسے چینج کرتے ہیں لیکن اب میں بتایا ہوں کہ بہت سرلل بیدی سے کہ ہاں جو ہے پنکر سر کو بھی ہٹا کے یہاں پہ چینج کیا کرسکتا ہے اور جو ہوتا ہے نا تھرنٹھل میں پھول ہونے کے بعد میں پھر اس میں بیہ بانتا ہے کیونکہ ہم گو lectler بیج بیٹھاتے ہیں نہ جسے آپ آب وہ نرسری اگاتا ہے وہ بیچ لاکے ہی ڈالتا ہے تو ٹماتر کا ہو گیا گو بھی کا ہو گیا گاندر کا ملکہ آپ جتنے بھی سبجیاں بھو رہے ہو جتنے بھی فل بھو رہے ہو جتنے بھی ساکھ سبجی بھو رہے ہو سب کا آپ فارمیشن کر سکتے ہو بس تھوڑی سے محنت لگتی ہے آپ کو پیشنس رکھنا ہوگا ایک بار میں اسفل ہوگی دو بار میں اسفل ہوگی تین بار میں اسفل ہوگی آپ کو دھیدرے آپ کو یہ آنے لگے گا تو یہ چھوٹی سے جانکاری ہوگی اس کے بارے میں ہائیبریٹ ہوں